سب سے پہلے ہمارا یہاں پر کوشن ہے نمازِ قصوف اضافر فار تو نماز جو ہے اس کے بہت سارے اقسام ہوتی ہیں وہ مختلف چیزوں کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نوٹ کریں قصوف ٹھیک ہے K کے بعد H نہیں اگر H ہو تو وہ قصوف ہو جائے گا وہ دوسری نماز ہے وہ دوسری چیز کے لیے پڑھی جاتی ہے آگے ہم ڈسکس کریں گے اگر نمازِ قصوف پوچھا جائے تو وہ آپ کی سولر ایکلپس سورج گرہن کہتے ہیں جسے ٹھیک ہے تو جب وہ ہوتی ہے تو یہ نمازِ قصوف پڑھی جاتی ہے اگر کوئی بندہ پڑھے تو ٹھیک ہے سواب ہے اگر نام پڑھے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اب کوشن نمبر ٹو ہے نمازِ قصوف اضافر فار یہ ایم سی کیوز تقریباً مطلب اس پہ آتے ہیں ان دونوں پہ تو جس میں KH ہو قصوف ہو تو وہ لونر ایکلپس مطلب چاند گرہن جب ہوتی ہے تب وہ نماز پڑھی جاتی ہے ٹھیک ہے اب اسی طرح دیکھو سے نمبر ٹھری ہے ہمارا نمازِ استسکہ اضافر فار تو نمازِ استسکہ جو ہے وہ جو ہے وہ ہم کب پڑھتے ہیں بارش کے لئے پڑھتے ہیں جب بارش ہوتی ہے تب نہیں پڑھی جاتی ٹھیک ہے یہ کب پڑھی جاتی ہے جب کسی علاقے میں مطلب بارش نہیں پڑھ رہی کئی سالوں سے کہت سالی ہو گئی ہے تو وہاں پر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ نمازِ استسکہ پڑھی جاتی ہے ٹھیک ہے اور نماز استسکہ کوئی عام بتا نہیں پڑھا سکتا کوئی جو ہے وہ بڑا ہو جو بزرگ مطلب کے دینی تعلیمیں جو ہے وہ بزرگ ہو اس کو جو نالیج ہونی چاہیے وہ کثیر ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو جب یہ نماز پڑھی جاتی ہے تو نماز ختم ہونے کے ساتھ ہی جو ہے وہ بارش شروع ہو جاتی ہے ٹھیک اور بس یہی ہے آپ کا ام سی کیوز جو ہے وہ یہ آئے گا کہ نماز استسکہ آپ کیوں پڑھتے ہیں ہم رین کے لئے پڑھتے ہیں اب کوسٹن نمبر فور ہے کہ ہولی پرافٹ آفر جمعہ پریئر پہلی دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ جو نماز تھی جمعہ کی نماز وہ کب پڑھی آپشن سے ہمارے پاس ایک ہجری دو ہجری تین چار تو ہمارا کریکٹ آپشن ہے وہ ہے ایک ہجری کوسٹن نمبر فائیو ہے تیمم واس گرانٹڈ ان تیمم کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بزید آپ جو ہے اس پر ریسرچ کریے گا تیمم ہوتا ہے جب میں وضو کرنے کے لئے پانی جو ہے وہ ہمارے پاس موجود نہ ہو تو وہ مٹی سے وضو کیا جاتا ہے ٹھیک ہے صاف مٹی تو وہ مٹی سے کس طرح وضو کیا جاتا ہے اس پر خود ریسرچ کریے گا میں جو ہے وہ اس ویڈیو میں آپ کو نہیں بتاؤں گا تو یہ تیمم کی اجازت کب ملی تھی یہ آپ کی ملی تھی چار ہجرہ میں ٹھیک ہے کب ملی تھی چار ہجرہ کوشن نمبر سکھ سے آپ کا تحجد مین سے جو تحجد کی نماز ہوتی ہے صبح تقریباً دھائی وجہ کے بعد سے پڑھی جاتی ہے مطلب فرض وغیرہ نہیں ہے آپ پڑھیں گے کوئی بندہ جو ہے وہ اپنی بات منوانے کے لئے اپنے رب کی بارکام عبادت کرتا ہے ٹھیک ہے پڑھیں تو سواب ہے نہ پڑھیں تو آپ کی مرضی ہم جو ہے وہ کنے گار ہیں ویسے فرض نماز ہی نہیں پڑھتے ٹیک تو یہ ہم کیسے پڑھیں گے کچھ ہیں مومن بندے میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ کوئی نہیں پڑھتے سارے پڑھتے ہوں گے تو اب تحجد جو ہے وہ اس کا ورڈ کا مطلب کیا ہے تحجد کا تحجد کا مطلب ہے ابنیت کو چھوڑ دینا اب کوشن نمبر سیون ہے فرض ان وضو تو وضو کرنے کے کتنے فرائز ہیں وضو میں کتنے فرض ہوتے ہیں تو آپشن جو آپ کا کریکٹ ہے وہ ہے فور فرض ان گسل گسل جو ہم کرتے ہیں اس میں کتنے فرض ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں تین ٹھیک ہے اب اسی کا بات سنت ان وضو تو وضو میں جو ہے وہ سنتیں کتنی ہوتی ہیں جو چیزیں ہم کرتے ہیں وضو کے دوران تو وہ کتنی ہیں وہ ہیں آپ کی فورٹین اور آپ کی جو گسل میں سنتیں ہوتی ہیں وہ کتنی ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں پانچ ٹھیک ہے اب ٹینٹھ نمبر کوشن ہمارے ہم پر ہوا کمپلیٹ کوشن نمبر الیون ہے پانچ وقت جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ کب سے جو ہے وہ فرض ہوئی کب سے پڑھنی شروع ہوئی تھی تو یہ فرض جو ہے وہ پانچ نماز پڑھ وقت نماز پڑھنا جو فرض ہوئی تھی وہ ہوئی تھی آپ کی ٹینٹھ نبوی میں ٹھیک ہے تو یہاں پر ٹینٹھ نبوی کے دو آپشن ہیں ٹھیک ہے ہماری ٹائپنگ مستے کے دو آپشن سے نہیں ہوتے ایک ہوتا ہے آپ نے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے اگر دو ہیں تو کوئی بھی ایک سلیکٹ کر دیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد آگے بڑھیں گے کوئیسن نبوی ٹویلو کی طرف تو کوئیسن نبوی ٹویلو ہے نماز کا حکم جو ہے وہ قرآن مجید میں قرآن حکیم میں کتنی دفعہ جو ہے وہ دیا گیا ذکر آیا ہے ٹھیک ہے تو آپشن سے چھ سو سات سو آٹھ سو چار سو تو آپ کا کریکٹ آپشن ہے سات سو دفعہ اب اس سے آپ اہمیت نوٹ کریں نماز کی کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے کہ ہولی قرآن میں سات سو مرتبہ کہا گیا ہے ہمیں کہ ہمیں نماز جو ہے وہ قائم کرنی چاہیے پڑھنی چاہیے کوئیسن نبوی ٹھرٹین ہے دا ورڈ زکاة تو زکاة جو ہے وہ اس لفظ کے معنی کیا ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پیوری فائر اور زکاة was made obligatory زکاة فرز کب ہوئی ہم مسلمانوں پر تو اس کے آپشن سے آپ کے پاس بہت سارے جو ہمارا کریکٹ آپشن ہے وہ سیکنڈ ہجرہ اس کے بعد اب کوئیسن نبوی ٹھرٹین ہے مطلب کتنا ہمارے پاس ہونا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو وہ اس کے لیے زکاة جو ہے اس پہ وہ لازم ہوگی ٹھیک ہے تو زکاة سونے کا جو نساب ہے وہ ہے سات اور ہاف تولہ ٹھیک ہے سات تولے اور ایک ہاف تولہ آدھا تولہ اس کے بعد چاندی کا جو ہے وہ سلور کا نساب کیا ہے ففٹی ٹو اینڈ ہاف تولہ تولہ یہاں پر لکھنا جو ہے وہ ایرر ہے ہم نے نہیں لکھا گلتی ہماری یہاں پر لکھا ہونا چاہیے تھا کہ کتنے ففٹی ٹو اینڈ ہاف کیا مطلب تولہ ٹھیک ہے اب کوئسن نبو سیونٹین ہے نمبر آف ہیٹس فار ڈسٹیبیشن آف زکاة تو زکاة کی ڈسٹیبیشن کرنے کے لئے جو ہیٹ ہوتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں آٹھ آپ کے اس کے بعد کوئسن نمبر ایٹین ہے کہ زکاة ان پروڈیوس آف مائنس تو مائنس کی جو پرادکشن ہوتی ہے اس پر زکاة جو ہے وہ کتنی فرض ہے تو زکاة جو ہے وہ اس پر ون ففتھ جو ہے وہ مائنس پر زکاة جو ہے وہ لازم ہے اب کوئسن نمبر نائنٹین ہے زکاة اس ٹریجر آف اسلام زکاة جو ہے وہ ٹریجر ہے اسلام کا ٹھیک ہے خزانہ ہے اسلام کا یہ کس نے کہا تھا کس چکسیت نے کہا تھا آپشن سے آپ کے پاس کریکٹ جو ہمارا آپشن ہے وہ ہے ہولی پرافیٹ بیس بھی اپان ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا اب کوئسن نمبر ٹوئنٹی ہے جو کہ ہمارا لاسٹ کوئسن ہوگا اس ویڈیو کا how many times زکاة is ordered in اسلام اسلام سورین ہولی قرآن ٹھیک ہے یہاں پر ہولی قرآن یہاں پر کوئسن میں یہ ہماری گلتی ہے تو ہولی قرآن جو ہے اس میں کتنی دفعہ ذکر ہے کہ زکاة دینی چاہیے مضالب زکاة دینی ہے زکاة کا حکم جو ہے وہ کتنی دفعہ آیا ہے تو وہ آیا ہے آپ کا بتیس دفعہ آدم اس ورڈ آف لینگویج تو آدم جو ہے وہ لفظ جو ہے وہ کس زبان کا لفظ ہے ٹھیک ہے بسی کے لئے قرآن میں یہ پوچھا گیا ہے تو چارج ہے آپشن سے آپ کے پاس سائریک ہیبریو اور لیٹن اور انگلیش ٹھیک ہے اس کا کریکٹ جو آپشن ہے آپ کا وہ ہے ہیبریو ٹھیک ہے کچھ جگہوں پر آپ کو سائریک لکھا ہوا ملے گا پر وہ تھوڑا انکریکٹ ہے ہیبریو جو ہے وہ آپ کا کریکٹ آپشن ہے تو اب آگے پڑھتے ہیں قرآن نمبر دو کی طرف تو کوشن نمبر دو ہے وارڈس ٹائٹل آف حضرت آدم علیہ السلام تو حضرت آدم علیہ السلام کا جو لقب تھا ٹائٹل تھا وہ ان میں سے کون سا ہے شیخ العرب اب البشر کلیم اللہ یا روح اللہ تو آپ مارا کریکٹ جو آپشن ہوگا وہ ہوگا اب البشر اب آگے بڑھیں گے تو کوشن نمبر ہمارے پاس تھری ہے وارڈس ٹائٹل آف نو علیہ السلام تو نو علیہ السلام کی جو ہے وہ کون سا ٹائٹل ہے آپشن میں سے تو آپشن ہے نجی اللہ اب البشر ثانی اور شیخ العرب اور آلاف تو جو ہمارا کریکٹ آفشن ہے وہ ہے آلاف آب آب جو نجی اللہ ہے ٹھیک ہے وہ بھی حضرت نو علیہ السلام کا جو ہے وہ ٹائٹل ہے لقب ہے اب البشر ثانی بھی جو ہے وہ نی کا لقب ہے شیخ العرب بھی حضرت نو علیہ السلام کا لقب ہے اگر وہاں پر ٹیسٹ مین میں سے کوئی ایک آفشن ہوگا تو کوششن نمبر 3 بھی جہاں پر ہمارا ہو جاتا ہے کوششن نمبر 4 کی طرف بڑھیں گے تو وہ ہے کہ دوریشن آف نو علیہ السلام تو حضرت نو علیہ السلام کے دور میں ایک آیا تھا بہت بڑا جو ہے وہ توفان آیا تھا جس میں پوری دنیا تباہ ہو گئی تھی اور جو چیزیں یا جو لوگ حضرت نو علیہ السلام کے ان کے سوار تھے ان کے جو جہاز تھا پانی والا جہاز جو بیڑا تھا اس میں جو سوار تھے وہی زندہ رہے تھے تو وہ جو ہوا تھا توفان وہ کتنے جو ہے وہ عرصے تک چلا تو اس کا کریکٹ اپشن ہے سکس منٹس تو اسی لئے بھی ان کو عبل بشر ثانی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے بعد جو انسان تھے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد وہ بہت پھیل جو کی تھی اور وہ سارے اس توفان میں مارے گئے تھے کچھ ہی جو تھے وہ حضرت نو علیہ السلام کے ساتھ تھے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر انسانیت جو ہے وہ اس دردی پر پھر سے پھیلنا شروع ہو گئی تو مطلب اسی لئے اسہ کہا گیا ہے کہ مطلب جو جسے حضرت آدم علیہ السلام تھا ان کا ٹائٹل ہے عبل بشر ٹھیک ہے تو ان سے پہلے کوئی انسان نہیں تھا سارے جو ہیں ہم انسان جو اس دنیا میں رہتے ہیں وہ سارے کس کی اولاد ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد حضرت نو علیہ السلام کے دور میں دوفان آیا سارے جو ہے وہ مر گئے پھر سے ہم کس کی اولاد ہیں اب وہ ہیں حضرت نو علیہ السلام کی اولاد تو اسی لئے ان کا جو ہے وہ لقب عبل بشر ثانی بھی ہے ہم نے پچھلی سلائیڈ میں یہ ڈسکس کیا تھا ٹھیک ہے تو اب کوئشن نمبر فائیو ہے کہ ٹائٹل ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام کا جو ٹائٹل ہے لقب ہے وہ کون سا ہے تو اس کے آپشن سے خلیل اللہ اور حبیب اللہ کلیم اللہ اور روح اللہ آپ کا کریکٹ جو آپشن ہے وہ ہے خلیل اللہ اب کوئشن نمبر سکس ہے عذاب آف موسکیٹوز تو کون سے جو ہے وہ نبی کی جو نیشن تھی ٹھیک ہے تو اس پہ جو مچھر ہیں مچھر کا عذاب آیا تھا ٹھیک تو یہ جو ہے اس کا کریکٹ آپشن ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام کے جو ہے وہ جو نیشن تھی ان پر جو ہے وہ یہ عذاب آیا تھا موسکیٹوز کا مچھروں کا قویسن نمبر سیون ہے ٹائٹل آف حضرت عصمائل علیہ السلام تو حضرت عصمائل علیہ السلام کا ٹائٹل ان میں سے کون سا ہے تو ان کا ٹائٹل ہے ابو الارب ٹھیک اس کے بعد قویسن نمبر ایٹ ہے ہو ڈسکورڈ حجرِ اسود حجرِ اسود جو کے پتھر ہے وہ قابط اللہ شریف میں ہے ٹھیک ہے تو وہ کس نے ڈسکورڈ کیا تھا تو وہ ڈسکورڈ کیا تھا حضرت عصمائل علیہ السلام نے اور اس کے علاوہ question number 9 ہے what is total number of profits total جو profits ہیں اسلام کے وہ کتنے ہیں ان کی تعداد کیا ہے تو one leg 24,000 بچون سے پڑھتے آ رہے ہیں تو آپ کا correct option بھی یہی ہے question number 10 ہے حضرت یعقوب علیہ السلام his title off تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا title کیا تھا لقب کیا تھا پہلا option ہے اسرافیل نہیں اسرافیل جو ہے وہ ایک ملائک ہیں اور بھی جلیل اللہ نہیں ہے بھی نہیں ہے سی اسرائیل تو یہ اس کو آپ اسرائیل پڑھیں یا اسرائیل پڑھیں تو یہ ان کا title حضرت یعقوب علیہ السلام کا question number 11 ہے Prophet mentioned most of the time یہاں پر ایک question میں تھوڑی گلتی ہے یہ ہے کہ کہاں پر most of the time mentioned ہے holy quran میں تو وہ یہاں پر نہیں لکھا گیا ذکر نہیں آیا گیا یہ ہماری گلتی ہے تو holy quran میں سب سے زیادہ کون سے نبی کا ذکر ہے ٹھیک ہے سب سے زیادہ تو آپ کا correct option ہے اس میں حضرت جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ most of the time جو ہے وہ ان کا ذکر ہوا ہے holy quran میں سب سے زیادہ question number 12 ہے کہ soap was invented by اور question number 13 ہے کومب was invented by جو آپ دیتے ہیں اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں کنگی کنگی جو آپ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کنگی جو ہے وہ کس نے ایجاد کی تھی تو وہ ایجاد کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ٹھیک ہے اور یہاں پر حضرت سالے نے soap invent کیا تھا ہم نے پچھلی سلائٹ میں بات کی ٹھیک ہے اور حضرت زکریہ جو تھے ان پر سوال یہ آتا ہے یہ ہم نے سلائٹس میں نہیں بتایا کہیں پر بھی تو اسی لئے یہاں پر آپ کو بتا دیتا ہوں حضرت زکریہ جو تھے ان کے بارے میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ حضرت زکریہ کرتے کیا تھے بائی پروفیشن وہ جو تھے کیا تھے تو بائی پروفیشن کار پینٹر تھے ٹھیک ہے کار پینٹر تھے یہ بھی سوال کبھی کبھار آتا ہے کوششن نمبر فورٹین ہے اب وچ پرافیٹ باز ایٹن بائی فش تو مچھلی نے کس جو ہے وہ نبی کو نگلا تھا تو یہ بھی آپشن آتا ہے سوال آتا ہے مطلب تو آپشن سے آپ کے پاس حضرت یونس حضرت اسماعیل حضرت دعوت اور نن آف اب اب تو ہمارا کریک جو آپشن ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام ہے ان کو مچھلی جو ہے وہ نگل گئی تھی اب کوششن نمبر ففٹین ہے ابھی تک کون کون سے جو نبی ہیں ٹھیک ہے وہ زندہ ہیں تو آپ کے پاس آپشن سے عیسیٰ ان خیزر عیسیٰ ان یہا یا سالہ ان خیزر سالہ ان جا یا تو آپ کا کریکٹ آپشن ہے عیسیٰ ان خیزر یہ دونوں جو ہیں وہ الائیف پرافیٹ میں آتے ہیں تو ہمارے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ ان کا ٹائٹل کیا ہے ان کا لقب جو ہے وہ کیا ہے تو آپشن حبیب اللہ جو ہے وہ آپ کا کریکٹ ہے کوشن نمبر سیونٹین ہے حضرت دعوت علیہ السلام اس ٹائٹل آف حضرت دعوت علیہ السلام کو کون سا ٹائٹل ہے نجیب اللہ اب کوشن نمبر ایٹین ہے حضرت موسیٰ اس ٹائٹل آف міسیٰ چاروں سی اگر میں ایک بنانا چاہتا تو بنا سکتا تھا حبیب اللہ جو ہیں ہمارے ہولی پرافیٹ نجیب اللہ حضرت دعوت علیہ السلام کلیب اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور رہول حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جو دوسرے نبیوں کے تھے وہ ٹائٹلز تو وہ میں نے پچھلی سلائٹس میں شروع والی میں بتا چکا ہوں میں تو کیونکہ یہ جو ٹائٹلز والے کوششن ہیں یہ زیادہ تر آپ کی ٹیسٹ میں آتے ہیں ان کو آپ نے زیادہ تر جو ہے وہ اپنی نظر میں جو ہے وہ رکھنا ہے کوششن نمبر ٹوینٹی ہے اور وہ ہے کہ آدھ آواز نیشن آف آدھ جو تھی وہ کونسی کس کی نیشن تھی تو وہ اہود کی نیشن تھی آپ کا کریکٹ آفشن ہے کوششن نمبر ٹوینٹی ون ہے اصحاب اکھف سلیپ ڈفار تو اصحاب اکھف کا حولی قرآن میں جو ہے وہ ذکر ہے ٹھیک ہے تو وہ کتنے سال انہوں نے نیند کی تھی تو وہ انہوں نے نیند کی تھی تین سو نو سال ٹھیک ہے وچ اس لانگے سورہ فولی قرآن تو قرآن مجید کی قرآن حکیم کی جو ہے وہ سب سے لمبی جو سورہ ہے وہ کونسی ہے تو آپشن سے آپ کے پاس چار آپ کا کریکٹ آپشن ہے سورہ بکرا اس کے بعد اب کوششن نمبر ٹو کی طرف پڑھیں گے ہم کوششن نمبر ٹو ہے ہمارا بچہ شورٹس سورہ فولی قرآن تو قرآن مجید کی سب سے جو ہے وہ چھوٹی سورہ جو ہے وہ آپشن میں سے کونسی ہے تو ہمارا کریکٹ جو آپشن بنے گا وہ ہمارا کریکٹ آپشن ہے دی سورہ کونسر ٹھیک ہے اب آگے بڑھنے گے قوشن نمبر ٹری کی طرف قوشن نمبر ٹری ہے کہ which سورہ has to بسم اللہ تو آپشن میں سے وہ کونسی سورہ ہے جس میں جو ہے وہ شروع میں دو جو ہیں وہ بسم اللہ ہیں ٹھیک ہے تو آپشن سے ہیں ہمارے پاس سورہ اخلاص سورہ فاتحہ سورہ توبہ تو ہمارا کریکٹ جو آپشن ہے وہ ہے سورہ نمل تو آپشن میں سے کونسی سورہ ہے جس میں کوئی بسم اللہ نہیں ہے تو آپشن سے ہمارے پاس پھر سے سورہ اخلاص فاتحہ سورہ توبہ سورہ نمبر تو ہمارا کریکٹ آپشن ہے سورہ توبہ hope you are understanding our question number 5 ہے what is total number of surahs of holy quran تو قرآن مجید میں total جو ہے وہ کتنی صورت ہیں تو آپشن جو ہے ہمارا جو کریکٹ ہے 114 تو قرآن مجید میں 114 جو ہے وہ صورتیں ہیں اب question number 6 ہے how many repos are there in holy quran تو holy quran میں جو قرآن مجید میں repos total جو ہے وہ کتنے ان کی تعداد کتنی ہے تو اس میں options ہیں چار ہمارا جو کریکٹ option ہوگا وہ ہے 558 ٹھیک ہے 6666 یہ total جو ہے وہ ہماری آیتز ہیں ٹھیک ہے یہاں پر لکھتے تو ہمیں آیتز اور 114 ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ یہ total number 5 شورہ ہے اب question number 7 ہے ہمارا total number 5 ہے یہاں پر ہم نے پچھلی سلائیڈ میں یہ بات کی کہ 6666 جو ہے ہمارا وہ correct option ہے ٹھیک ہے اب آگے بڑھیں گے question number 8 اب question number 8 میں کہ how many boys are there in holy quran وہ کہتے ہیں ہم سجدے کو تو holy quran میں کتنے جو ہے وہ سجدے ہیں تو وہ total ہیں ہمارے 14 تو پہلا سجدہ جو ہے وہ یہ بھی question آتا ہے کہ کون سے پارے میں ہے تو پہلا سجدہ آتا ہے ہمارا ninth جو ہے ہمارا جو ہے وہ قرآن میں حکیم کا جو پارہ ہے اس میں آتا ہے اور کون کی سورہ میں آتا ہے سورہ الانعام میں آتا ہے سورہ الانعام تو یہ بھی آپ یاد کر لیں یہ تینے ایکسٹر ہیں آپ کے لئے کوشن بڑھنا ہے کہ the earth and heaven were created in six days by Allah تو زمین اور جو ہے وہ جنت جو ہے وہ چھے دنوں میں بنائی گئی تھی اللہ نے بنائی تھی تو یہ جو ہے وہ کس سورہ میں یہ جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے تو آپشن سے آپ کے پاس سورہ ناس سورہ ناس سورہ یونس ہمارا جو correct option ہے وہ ہے سورہ یونس question number 10 ہے who translated holy quran in person for the first time تو قرآن حکیم کو پہلی تفعہ فارسی زبان میں کس نے ترضیبہ کیا تو ہمارا correct option ہے شاہ ولی اللہ ٹھیک ہے اور یہ جو شاہ رفیودین ہیں انہوں نے سب سے پہلے قرآن مجید کو اردو میں جو ہے وہ translate کیا تھا یہ بھی آپ کا گوسم ہے آ سکتا ہے ٹھیک ہے اب گوسم number 11 ہے how many times the word محمد occurs in holy quran ٹھیک تو کتنی دفعہ یہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دفعہ جو ہے وہ holy quran میں جو ہے وہ آیا ہے پانچ بار چار بار چے بار یا سات بار تو ہمارا correct option ہے چار بار اور اب question number 12 کی طرف پڑھتے ہیں کہ only sahabی mentioned in holy quran واحد جو صحابی ہیں قرآن مجید میں جو جن کا ذکر آیا ہے وہ کون سے ہیں وہ ہیں options میں سے ہمارے زید بن حارس ٹھیک ہے یہ ہمارا correct option ہے question number 13 ہے کہ the longest آیت the holy quran is in which surah قرآن مجید کی جو سب سے لمبی آیت ہے جو اس کو ہم آیت القرصی کہتے ہیں تو آیت القرصی جو ہے وہ ان میں سے کس جو ہے وہ سورہ میں ہے تو ہمارا correct option is surah بقرہ دو سورہ بقرہ میں جو ہے وہ آیت القرصی ہے question number 14 ہے revelation was completed in how many years تو جو وحی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوئی تو وہ کتنے سالوں میں مکمل ہوئی تو اس کا correct جواب کا option ہے 23 years اگر وہ پوچھیں completely year month or days تو 22 years ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ لقالباً 6 month ہیں اور آگے بھی جو ہے وہ days بھی ہوتے ہیں پر جنرلی وہ یہ پوچھتے ہیں وہ 23 years جو ہے وہ آپ کا correct option ہوگا question number 15 ہے which surah is known as hurt of القرآن تو قرآن مجید کی جو دل کس surah کو کہا گیا ہے تو ہمارا correct option ہے surah یاسین اب اس کے بعد question number 16 ہے کہ how many times کلمہ طیب is mentioned in holy قرآن تو قرآن مجید میں کلمہ طیب جو ہم پڑھتے ہیں وہ کتنی دفعہ جو ہے وہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہوا ہے کتنی دفعہ وہ قرآن مجید میں آیا ہے تو اس کا correct option ہے دو دفعہ آیا ہے question number 17 ہے total number of مکی surah تو مکی جو surah ہے وہ قرآن مجید کی کتنی ہے total مطلب وہ surah جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی وہ ہیں total ہماری 86 ٹھیک ہے اب اس کے بعد total number of مدنی surah وہ مدینے میں جو surah نازل ہوئی وہ total کتنی ہیں وہ 28 ہیں اگر 26 اور 28 کو ہم ایڈ کریں گے تو یہ بنتی ہیں 114 جو کہ total number of surah ہے اب آگے پڑھیں گے question number 19 which is the last surah of holy قرآن قرآن مجید کی آخری surah کون سی ہے تو آخری surah سورہ الناس اور اس کے بعد اب last ہمارا جو question ہوگا اس ویڈیو کا وہ ہے which surah is known as beauty of the holy قرآن قرآن مجید کی جو ہے وہ حسن بیوٹی کس surah کو کہا گیا ہے تو وہ ہے آپ کا correct option سورہ الرحمان